مرتوں کے دس منٹ میں پچاس خبروں کا لیکن اس وقت آپ کو بڑی خبر بتا دیں خبر آرہی ہے لکھنوں سے ایک بے کابو کار نے رین بسیرے میں گھس کر چار لوگوں کو موت کے خاتھ اتار دیا ہے آٹھ لوگوں کو رون دیا چار کی موت ہو گئی ہے گھٹنا لکھنوں کے ڈالی باغ علاقے کی ہے پورا معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے آپ کو بتا دیں یہ رات قریب ایک بچ کے پچیس منٹ کی واردات ہے لکھنوں میں ایک بے کابو کار وہاں سو رہے دس لوگوں کو رون دیتی ہے دو لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی ہے اور دو لوگوں کو علاج کے دوران سویل اسپتال میں دم دوڑ دیا کئی اور کے خائل ہونے کی خبر ہے زیادہ تر لوگ بہرائچ کے مٹیہا گاؤں کے تھے کار میں سوار جو دو لوگ ہیں ان کی آئیڈنٹیفیکیشن ابھی کی جا رہی ہے پور ویدھائک کے بیٹے سمیت پانچ لوگ سوار تھے کمار ابھی شیخ اس وقت ہمارے سیوگے مرزات ہے کمار ابھی شیخ پوری خبر بتائیں دیکھیں نشانت یہ تقریباً رات کے سوار ایک وجہ کی بات ہے جب آئیڈنٹی کار جس میں کی پانچ لڑکے سوار تھے یہ لوگ بہو کھنڈی کے پاس جو رینوے سیرہ بنا ہے لکھنوں میں وہاں ان کی کار رینوے سیرہ میں گھل گئی اور جس میں چار لوگوں کی موت ہٹنا سل پر ہی ہو گئی ہے جبکہ کچھ لوگ اس میں دھائیل بھی بتائے جا رہے ہیں دیر رات کو انہیں وہاں ٹراما سینٹر بھیجا گیا ہے جو لوگ خار چلا رہے تھے اس میں ایک پور ویدھائک کا بیٹا بھی اس میں تھا حالانکہ اسے بھی پکڑ لیا گیا ہے حالانکہ پور ویدھائک میں دیبنگت ہو چکے ہیں لیکن بتائے جا رہا تھا کہ اس میں سے کچھ لڑکوں نے شراب بھی پی رکھی تھی تو رات کے اس وقت جب رین بسیرہ میں مجدور سو رہے تھے اس وقت یہ گھٹنا گھٹی ہے اور اس میں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے تو ایک اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہے جس میں تہینے سے ہلا دیا ہے لیکن کس طریقے سے دیر رات کو موج مستی کرتے لڑکوں نے چار لوگوں کی جان لے گئی تصویریں جو دکھائی دے رہی ہیں اس میں اپنے درشوں کو دکھا دیئے ہیں یہ آئی ٹوینٹی ہے پوری طریقے سے کچل گئی ہے جو جانکاری آ رہی ہے بہو کنڈیے کے سامنے ایک سنستہ دورہ بنایا گیا اس رین بسیرے میں تقریباً پچاس سے زیادہ لوگ سوتے ہیں شنیوار کو بھی پچپن سے ساٹھ لوگ سو رہے تھے اور یہ گاڑی آتی ہے کچلتے ہوئے چلی جاتی ہے اور آپ کو بتا دیں اتنی زبردست ٹکر تھی کہ سامنے جا کر یہ جو گاڑی ہے ایک کھمبے سے ٹکرا کر پڑھ جاتی ہے